موسیقی 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 اگرانی شخص کے دلیگی شخص کے لیے آجاندہ ہے کہ نمیام کرنیے اور ہم ملک کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب توقعوں کی بات کرتے ہیں اس میں مسلمان تو ہائی ہیں لیکن اس کے اندر جو دستور کی سپریمیسی کی بات کرتے ہیں سپریمیسی کی بات کرتے ہیں وہ بھی اس کے اندر ہیں اور ملک میں جو کونسٹیوشنل ادارے ہیں ان کو بچانے کے لیے ہیں ملک اینارکی کی طرف نہ جائے اس راہ سے روکنے کے لیے ہیں تو بھر سمجھتا ہوں کہ ملک بھر سے جو دانشوال آئے ہیں اٹھارہ انیس راستوں سے آئے ہیں آسام سے لے کے پنجاب تک اور کرالا سے لے کے اور آپ کا اوپر جمہو تک جو لوگ بھی آئے ہیں وہ اس درد کے ساتھ آئے کہ ملک کی جو 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 درہے پہ کھڑا ہے اس کشمکش میں کھڑا ہے اس کشمکش سے ملک کو نکالا ہے پورے ملک سے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ اس ملک کو بچانا ہے تو ڈیویزی پولٹکس جو ہے جو یہاں پر ایکنومک کرائیسیز ہے ان سب پر اتفاق کے ساتھ اس کو ڈیل کرنا ہوگا ورنہ ملک جو ہے اس کا فیوچر جو ہے بہت بلیک ہے جو لیڈرشپ ہے وہ حکمت سے کام لیتی ہے اور ہمیشہ ہر دور میں تاریخ اٹھا کی دیکھ لیجئے کہ طاقت جو ہوتی ہے کسی کمیونٹی کے اس کے نوجوان ہوتے ہیں نوجوان طبقہ ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کے کچھ ڈیفائنڈ رول ہوتے ہیں ان ڈیفائنڈ رول پر کام کر رہا ہے یہ دوسروں کی نیت پر شبہ کرنے کا دول نہیں ہے دیکھیں بابری مسجد کے مسئلے پر جب سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سنایا تھا 2019 کے نومبر 2019 میں اس فیصلے کا ایک اہم پہلو یہ بھی تھا کہ اس نے یہ کہا تھا اس فیصلے میں کہ یہ آخری تنازہ ہے 1991 کا ججمنٹ جو ہے نا وہ کانسٹیوشن کی سپریٹ ہے اور آئندہ اب کوئی بھی مسئلہ ہوگا وہ تو 1991 کے ججمنٹ کے تحت ہوگا تو یہ بات کہ سپریم کورٹ نے یہ بات کہی تھی کہ 1991 کا ججمنٹ کی بہنجوگی میں اگر کوئی تنازہ پندر آگست انیس سو سینٹالیس کو نہیں تھا تو وہ نہیں رہے گا مجھے افسوس کی بات ہے کہ آج سپریم کورٹ جو ہے اپنے ہی کیے ہوئے فیصلے کے خلاف فیصلے دے رہا ہے ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید یہ بھی ایک لمبی لڑائی لڑنی پڑے گی لیکن اب اس وقت میں مسلمانوں نے پچھلی بار جو بات کہی تھی کہ اس معاملے کو یا تو باچی سے حل کیا جائے یا عدالت سے حل کیا جائے اور عدالت کا جو بھی فائنل ایڈیوڈکیشن ہوگا وہ ہمارے لئے ایکسپٹیبل ہوگا اب شاید کوئی آدمی یہ بات نہیں کہہ رہا ہے کہ اگر فیصلہ ہمارے خلاف بھی آئے گا تو ہمارے لئے ایکسپٹیبل ہوگا اس لئے کہ یہ بات صاف ہے کہ اگر آپ ایک تنازہ اٹھائیں گے تو اس بات پھر اور یعنی تیس ہزار مسجدیں ان کے پاس موجود ہیں تو آپ گویا تیس ہزار مسجدوں کے لئے راستہ کھول رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کو تباہی کے دہانے پر لیانے کی پوشش ہے یہ سمجھنا کہ مسلمان خاموشی کے ساتھ میں اس طرح کے فیصلوں کو قبول کر لے گا اب میرا خیال سے یہ بات صحیح نہیں ہے